اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایشن انفرسکچر انویسٹمنٹ بینک نے کراچی میں بس ڈرپیٹ ٹرانزیٹ ریڈ لائن منصوبے کے لیے سات کروڑ اٹھارا لاکھ دس ہزار ڈالرز کا رسکی منظوری دی ہے منصوبے سے شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کا موثر اور مستاقم نظام فراہم کیا جائے گا ایشن انفرسکچر انویسٹمنٹ بینک نے بیجنگ میں اپنے ہیڈکوارٹرز میں منقض ایزیکٹیو بورٹ کے اجلاس میں قرض کی منظوری دی ہے منصوبے میں چوبیس اشاریہ دو کلومیٹر ریڈ لائن کا مرکزی کوریڈور شہر کے وسط میں تمام بس ڈرپیٹ ٹرانزیٹ سے زم ہوتا ہوا دو اشاریہ چار کلومیٹر طویل کومن کوریڈور اور اس کوریڈور کو دگر علاقوں سے ملانے کے لیے آف کوریڈور ڈریکٹ اور فیڈر سیویسز شامل ہیں منصوبے میں بی آٹی آپریشنز کا قیام اور کمپریسٹ نیچرل گیس، ہیبریٹ فلیٹ اور سسٹمز کی خریداری بھی شامل ہیں منصوبے 55 کروڑ 32 لاکھ 30 ہزار ڈالرز لگت آئے گی جس میں سے ایشن ڈیولیپمنٹ بینک 23 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز ادا کرے گا فرنچ ڈیولیپمنٹ ایجنسی 7 کروڑ 18 لاکھ 11 ہزار ڈالرز گرین کلائمیٹ فنڈ 1 کروڑ 18 لاکھ ڈالرز کی گرانٹ کے ساتھ 3 کروڑ 70 لاکھ ڈالرز اور سنجھ حکومت 7 کروڑ 57 لاکھ 11 ہزار ڈالرز فراہم کرے گی کرارچی بس ریپڈ ٹرانزٹ ڈریڈ لائن منصوبہ اندہ سال اگست میں شروع کیا جائے گا جبکہ منصوبے کی تکمیل کی مدد دسمبر 2023 کا آواخر ٹیہ کی گئی ہے ٹرانسپورٹ کا نیا نظام 3 لاکھ 20 ہزار مسافروں کو روزانہ کی بنیاد پر سفر کی سہولت فراہم کرے گا بی آٹی کوریڈور پر بس کمرشل کی عوصت رفتار 25 کلومیٹر فی گھنٹہ تک اضافہ کرے گی اور سی این جی ہائبرٹ بسوں کے استعمال سے گرین ہاؤس گیس کا اخراج میں سالانہ کمی لائے گا